اللہ علیہ وسلم 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 ان کے عرصوں کا واسطہ ان میں شکھو جے خالقات ایک ماتمی نے مجھے اپنے بچی کی دعا کے لئے کہا ہے وہ بیمار ہیں مولا شفائی قلیت شک فسین صاحب نے ان مجھے برندی درجات کی کہا ہے مالکن کے درجات بلند کوئی منتا ایسا نہ ہو جب بول شکت اور ابنہ بولے میرے اللہ اس ذکر کی عزت کا سلطہ مجھے بیٹا بیمار ہیں مولا شفائی قلیت سے بسم اللہ مولا شفائی قلیت سے بسم اللہ عالی مرتبہ تجھد گوہ ویڈاکت شاہدی اور عاشق بھائی انتشیف نے آئے مالکن مرے خیزت حافظ ضرور آمین کانا مرے اللہ اس ذکر کا واسطہ ہم گونہ گاروں کو آخری بادشاہ کی زیادت دیسے ضرورت ملکے بناندر پاس اللہ 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 مجھے گھر پہنچے ہیں بلکہ مگڈی آپ کھاریا سنگڈی نہیں لاکھئی گئے مالکہ محفظ رکھے ہیں مالکہ رحمتہ میں بہت ساری ڈائیٹ کیتے ہیں جناب نال وادہ پورا کرنی باستے ہیں کوشش کریں گا جتنے تو سنسونڈا چار مسیحان دا حکمیں اس لگا شروع کرنی ہیں جی میں تھوڑا دل ہو یا من کی جاگیر پہ ہی کان کا پہرہ مالکہ 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 من کی جاگیر پہ ہاں مجھے یاد رہ گئے جیئے تو تین مارچ جنگی باہجہ سلامہ مالکہ انشاءاللہ آپ کو سلام کریں گے من کی جاگیر پہ ایک کان کا پہرہ مالکہ من کی جاگیر پہ ایک کان کا بہت حالا کہنے کا شبیہ آپ جیئے آپ شیعہ کہتے ہیں آپ کو کہنا چاہیے تھا من کی جاگیر پہ ہی کان کب پہلا کر دے بہرے رفانے بلا اور بھی کہہ اللہ 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 علیہ وسیعہ موسیقی 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 آئے لڑی آئے لڑا آہ آہ ۔ آہ ۔ اللہ عزت دیا اللہ عزت دیا یہ زبان سلامت ہے تو نے دی ہے نا علی بولنے والی چلیں میں کوشش کرتا ہوں تو نے دی ہے نا علی بولنے والی یہ زبان جو علی سن نہیں سکتے چار میں سے نہیں سنو اچھا جی میں سنا دیتا ہوں سرات عشق کی جانت قدم پڑھنے نہیں دیتا جی بسم اللہ بیٹا جی وہ بیٹا سرات عشق کی جانت سرات عشق کی جانت سرات عشق کی جانت قدم پڑھنے سرات عشق کی جانت قدم پڑھنے نہیں دیتے میرا سر بھی سنا کی ناو پہ چڑھنے نہیں کہاں جاؤں کسے شکوا کروں کسے مدد مانگوں میرے اللہ تیرے بند ہے علی بولنے سرات عشق کی جانت سرات عشق کی جانت ہم پڑھنے نہیں دیتے اللہ تیرے بند ہے سرات عشق کی جانت ہائے ربی ہائے ربی ہائے ربی ہائے ربی ہائے ربی ہائے ربی جیو یہ ہاتھ مچ رہے ہیں یہ چہرے ساتھ آپ رہے ہیں یہ بزرگ چہرے سلامت رہے ہیں میں بھی بھی آپ کو اسے جی جی میں میں آپ کر جو تاوری جی وہ کہیں کہیں اللہ پل پل سخی حسین کا ماتم کرو مگر پل پل سخی حسین کا ماتم کرو مگر سوچو تمہارے قلب میں عشق خدا بھی ہے پل پل سخی حسین ماتم کرو مگر پل پل سخی حسین کا ماتم کرو مگر پل پل سخی حسین ماتم کرو مگر ماتم کرو مگر سوچو تمہارے قلب میں عشق خدا بھی ہے کوشش کرو نماز تمہاری کمانہ ہو لیکن علی نہیں ہے تو سمجھو کمانہ ہو ماتم کرو مگر کہیں اللہ کرو مگر اری کمانہ ہو آپ 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 اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بابا جان کروڑ بابا شکریہ اس بندے کا جو چاہی اور دی کے درمیان ایک سیکنڈ کا وقفہ ہے اُلٹا کومہ ہے جو اس سکوت کو سمجھا ہے نا اسے شوقت سننے کا حق حاصل ہے میں نے کہا ہم سے تقریم جو سادات نے چاہی دی ہے دل کی جاگیر میں بحلول کو شاہی دی ہے سال کا آخری سورج بھی گواہی دے گا سال بھر ہم نے بھیلائت کیا آئے 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 بھر یا شکی جی وقت کوئی ہے جی تو ترجمہ جو دے گا جی奔و ڈیا لے ہو نسل اللہ دی خیار ہوئے یہ میرا بچا میں آجیستان دے یہ دن در ہے علیوں بھول ہے ہائید علی ہم سے تقریم جو سعادت نے چاہی دی ہے میرے بھائی ہاں کیا کہی ہے یہ ہم سے تقریم جو سعادت نے چاہی دی ہے دل کی جاگر پیپہ لول خوشکائی سال کا آخری سورج بکھاوائی ہے سال بھر ہم نے ولایت کی دس بارہ لوگ عواز بھائی سمیت وزیم میں خجامت نہیں کرنا محسن جہاں جی ایسے بیچے ہوئے ہیں جو شیر پہ لیتے ہیں شیر پڑھ لیتے ہیں جن کا شائری سے شغف ہے منقبت کی شکل میں سلام کی صورت میں نوہی کی شکل میں جو لوگ شائری سے وابست ہیں بھر ہم لگے شایدی ایک مشکل کام ہوئے مجھ سے اس کام کے ہونے کے بعد میں اب تک کراچی نہیں جا سکا جب سے یہ کام ہوئے مجھ سے پھر مجھے کراچی کو پیس پائیس دن ہو گئے میں نہیں جا سکا میں بڑا بیچین ہوں یہ پڑھنے کے کام کچھ سے ہو گیا مالکوں نے ایک عطا کر دی ایک مشکل بات میں بڑا بیچین ہوں کہ مجھے وہ خالصتا شائرانہ محور ملے خوش آمد والے پہ تبرہ رہے جتنے سارے شہر سے وابستہ لوگ لیٹھے ہوئے جی چاہ رہا ہے سر جی اس رنگ میں آپ لوگ سن رہے ہیں کون کہتا ہے سو رہا ہے آپ کو ایسا ہی آپ رہانا چاہیے تھا کتنا چناؤ پہ تمہارا جتنا تمہارا انتخاب ہے میٹا جی تمہیں ایسا ہی سننا چاہیے پاکستانی انڈین شہرات میں سے جو کلام تم نے چنے ہیں وہ تمہارا حصہ ہے کون کہتا ہے لیکن میں کجیب کم کرنے لگا کون کہتا ہے سو رہا ہے حسین فکر کے بیج بھو رہا آپ جیئے اللہ کہنے یہ ہاتھ روچے رہے ہیں یہ چیلے سلامت ہی رہے ہیں کون کہتا ہے سو رہا ہے حسین کون کہتا ہے میں اپنے آپ اجومنٹ کی تیسی میں اچھائی جنرلی ایک میڈسٹ بڑھ نہیں ہے خیر پر میرا سندھ تو چیلے جنرائیں جی ماہولے میں کون کہتا ہے پر آج دل کر گیا ہے کون کہتا ہے سو رہا ہے حسین فکر کے بیج بھو رہا ہے حسین سر پہ سجدہ رہو بنا گارو خاک سے محل دھو رہا ہے بی بی عزت دے آپ کو کرو شکریہ اس ہندے کا جسے خاک سے محل دھونا سمجھ آگیا وہ میرا موسیر ہے جی بھائی جان علم تلے بیٹھیں آپ یہ چیلے سلامت رہیں اب کونوں میرے چیلی سو رہا کر ہوتے ہیں کی کری کون کہتا ہے پڑھیں گا ہے مانی خب کون کہتا ہے سو رہا ہے چھو چارمیس سے گفت دیکھو مباحلہ میں رویہ رسول کا مباحلہ نہیں رفت مباحلہ مروضا مفاحلہ مقالمہ مزاربہ مشاعرہ مطالہ یہ ایک باب ہے مفاحلہ اور اس کی خاصلت یہ ہے کیسے میں تو چیزیں ہم نے سامنے ہوتی ایک زیر ہو جاتی ہے ایک زبر ہو جاتی ہے چیخ ہو گیا ہوگی اور پھر رکھتے ہیں جی ایک چھر نا بہت اتائی بھولا کی تھی میں پڑھتا رہاں تو کھیڑھتا رہاں بڑا کامتا ہے مرداشتا باب پر میں در تو مچھوکتا رہاں میں دہا ہاں ہاں میں سمجھا جائیے بہت تیر کرنا کہیں تو باہت جا گھٹ کے آجا ٹھیک ہے میں سمجھا جائیے ایک باب ہے مفعالہ دو چیزیں ہم نے سامنے ہوتی ہیں ایک زیر ہو جاتی ہے ایک زبر ہو جاتی ہے مشاعرہ ایک شیر پڑھتا ہے ایک شیر سنتا ہے مزاربہ ایک ضرب لگاتا ہے ایک کو ضرب لگتی ہے مقاتلہ ایک قتل کرتا ہے ایک قتل ہوتا ہے مباحلہ ایک علامت کرتا ہے ایک پہ خوزان کی روزے یہ ہے بروزن ملاعنا نب تہل بروزن نلتہین یہ کرامل کی باس ہے میں اس میں آپ پہنچا کے اپنا مذہب خراب نہیں کرنا چاہ رہا ہے دیکھو مباحلہ میں رویہ رسول کا نبی آگے علی بیشن درمیان میں کائنات کی مرکے ہیں دائیں ہاتھ کی انگوشت شہادت سے حسن بائیں ہاتھ سے حسین شینے سے لگا یہ ایک افیت ہے رسول کی میدان مباحلہ میں جانے کی قرآن کیا کہا ہے ابنانا بابناکو ونسانا ونساکو وانفوسنا وانفوسکو قرآن میں پیٹے ضرورت پر دیں درمیان وانفوس ایسا وانفوس ایسا وانفوس ایسا وحضر اللہ وحضر اللہ درمیان درمیان وانفوس ایسا ایسا درمیان وهای موسیقی 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 سلام کاری المال موسیقی اس جیسا سیاء یہ فیصلہ ہے امر ہے حکمت ہے چین ہے اس پے ہاتھ ہے اگلا سانس نہ ہو اگر میں جھوڑ بولوں اس لمحے میں یہ شیر ہو گیا ہے اب ہو گیا ہے تو میں یہ نہیں پڑوں گا یہ فیصلہ ہے عمر ہے حکمت ہے ذہن ہے اس وقت تک ازان ہے جب تک ہو سکتا ہے قدمت ہے ارسان جی ملک جیو جیو میرے پتر آشان جیو بھائی جان جی جیو بھائی جیو بھائی جیو بھائی جی پتر جیو بھائی تیزے اندر حسین و بندہ بولے ہائے مری جیو بھائی جیو میرے بچہ اللہ عزت دے دی سلامت رہو صدا پر میں نام کرنے باتشاہ میری مجالت یہ فرسلہ ہے عمر ہے حکمت ہے ذہن ہے اس وقت تک آزان ہے جب تک بس یہ چاہت اس سے سنو اور میں نظم کا ایک ٹکڑا ہوئی جیو بچہ ہوں آگے نبی پیچھے لی درمیان میں کائنات کی مالکی دائن ہاتھ کی انگوشت شہادت سے آسم سینے سے رو سکتے ہیں قرآن کی ترتیب کیا ہے فقل حبیب ان سے کہتو تعالو آؤ ندعو ندع دیں ابنانا و ابناخن ہم اپنے بیٹھوں کو تم اپنے بیٹھوں نسانا و عیساکم اپنے بیٹھوں کو تم اپنے بیٹھوں انفرسانا و انفرسانا ہم اپنے جیسوں ہم اپنے جیسوں تم اپنے جیسوں سمہ نبتہل فناجل لانت اللہ حرال خالبین مبالا میرا موضوع نہیں ہے صرف بات سمجھانے کے پھر ملکے جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہے ٹھیک ہے نا قرآن میں ابنانا پہلے رسول کے بیٹھے پہلے قرآن میں نسانا بعد میں قرآن میں انفرسانا بعد میں رسول کالی اب تمہاری مرضی ہے چاہے قرآن پڑھو چاہینے چلتا دیکھو ستا باش کروڑ بار سکر بلار ہے شوق کر رہا اس بندے کا جو ایک میں مشکل جملے پہ بولا ہے اچھا مجھے اس عزتدار بادشاہ کو کون سمجھے جسے اللہ کہتے ہیں وہ اتنا بڑا تو ہے کہ وہ علی کا بھی اللہ ہے مجھے کیا پتا وہ کتنا بڑا ہے علی جس کے سامنے دھگا دے مجھے کیا پتا وہ کون ہے وہ کتنا بڑا ہے یہ میرے بس کی بات ہی نہیں ہے لیکن مجھے اس فینیات کی یہ سمجھ نہیں اس کی گواہی دینی ہے میدان میں نسارہ کے سامنے گواہی دینی ہے کہ وہ لم یلد ہے لم جلد ہے بین باپ ہے بے اولاد ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیتا ہے یہ بات مرمانے کے لیے وہ اپنے حبیب کو پڑھا لے کافی ساتھ علی بھی آ جائے پھر بھی کافی ہے چلو نسارہ کی نمائندگی کے لیے ساتھ سیدہ بھی آ جائے پھر بھی کافی ہے یہ دو چھ سات سات کے شہدادوں کو اس کا حکم ہے محمد لے کے جا رہا ہے کیوں میں نے کہا مالکین دو بچوں کا محمد علی بطول کے ہوتے ہوئے ان کی گواہی کی ذنوں کیوں پڑھ گئی ہے پھر میں عرب کے سمجھان سماج کو سمجھانا جا رہا ہوں کہ یہ بچے گواہی کے قابل ہو گئے آپ کریں گے وہ بندے جنہیں یہ پاس سمائنی ہے اس مطلب سے بابا کی مطابع بھی نہیں چاہ رہا دکھ ساتھ آئے سلام آخری عددار کو آخری ماتنی کو شوقت عددار کو جس سماج میں چل کے یہ بچے آ رہے ہیں اس سماج کو سمجھانا ہے کہ یہ بچے گواہی کے قابل ہو گئے ہیں بندے کے بچے بنو جو بچے میڈان میں اللہ کے گواہ بن سکتے ہیں وہ دربار میں مان کی کروڑ بار شکریہ اس مطلب سے مبال نہیں بڑھنا مگا کچھ چار پانچ مہنی سے رکھو نوان یہی آیت ہو تو پڑے کر کر کے میں کم از کم پائن دن پڑھوں پھر بات ہو کہ مبالہ ہے مازہ چاہتا ہوں میں صرف رویہ سمجھانا چاہوں اب نبی نے حشین کو اٹھایا ہوئے ایک علمی واسفہ بابا میں شاہ جی کہ ہجرت ہے ایک آپ میرے کاردات میں سنہِ ہجری کے تعیون کے لیے موجودہ شیعہ علماء میں علامہ مطلب سے حشین مطلب نام نہیں ہے اپنا اپنا مزاج ہے ہر مندے کے سننے سمجھے گا سنہِ ہجری کیا ہے یہ تعیق کرنے کے لیے لنبی بحث ہے بارہ یا مبالہ دا شجیعہ میں ہے یا گیارہ ہجی میں ہے دس مانے تو حشین چھ سال گیارہ مانے تو حشین سال شجیعہ میں دس ہی مانے تھا جھگڑے سے نکلتے ہیں حشین ہے چھ سال کے میدان مبالہ میں چھ سال کا بچہ چلتا نہیں چلتا ہے نا میں چھپ ہو گیا میں چھپ ہو گیا میں دکھی ہو گیا چھ سال کا آپ کا بچہ چلتا ہے جب آپ کا بچہ چلتا ہے جو بچہ کائنات کو چلاتا ہے وہ نہیں چلتا ہے کروڑ بار سلام ہے انہیں حلانیوں پہ شاہ باش آج خرید نہیں لیا جو بچہ کائنات کو چلاتا ہے وہ خود نہیں چلتا چلتا ہے نا اور رسول کا مزاد کیا ہے حسن سبتار حسین سبتار ہے یہ جنت کا مالک یہ جنت کا مالک یہ امام یہ امام کامہ اکادہ بیٹھے ہوں تبین کی بات مانو کھڑے ہوں تبین کی بات مانو جل کریں تبین کی بات مانو سلو کریں تبین کی بات مانو سلو کریں تبین کی بات مانو یا دونوں بچوں کو اٹھا لیں یا پھر یہ ساتھ سے حسن آ رہا ہے یہ ساتھ سے حسین آ دے یہ حسین کو اٹھانے کی قیدلات ہے میں نے کہا یا سنوزاں محسوس نہیں کیجئے گا حسین کو بھی اٹھار دیں جب حسن کو اٹھارتی ہے وہ بھی چل رہا ہے وہ بھی چل لے گا پھر میں شوقت کو ستاکھی نہ کر حسین نہیں اٹھایا ہوا اس کی نسل میں نو امام ہیں پوری امامت جا رہی ہے اس کی ظلم میں نو امام ہیں پوری امامت اٹھائی ہے میں نے کہا یا قانون تو یہی ہے کہ جب ماں یا باپ گھر سے باہر جائیں بچہ یا ماں کی شہطل پکڑ لیتا ہے یا باپ کا رامل پکڑ لیتا ہے دو بچے ہیں اُس ہونے ہی بنتا ہے ایک ماں کے ساتھ چلا جائے ایک باپ کے ساتھ چلا جائے ایک بچے کیا آپ نے انگلی پکڑی گیا ایک بچے کو آپ نے سینے سے لگایا فرمائے تو جانتا نہیں ہے بچے ماں یا باپ کے ساتھ زید کر کے جاتے ہیں نہیں امام مین جانا ہے نہیں ہے پوچھیں میں نے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے حسن اور حسین کو اٹھا کے ایک کونگلی پکڑا کے کچھینے سے لگا کے دنیا کو بتا رہا ہوں حسن اور حسین وہ والا کے میدان میں زید بن کے نہیں ضرورت بن کے جا جی بھائی جی 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 بندہ نام سیکس کرو اور شکریہ بیٹا آپ کا اللہ علیہ وسلم توہید کو پناہ دے چادر کی اوٹ اللہ مجھتے باکو مرے سے جاتا فہمائے بڑا پیارا بڑا ماتنی بڑا کی دے والا بچہ ہے توہید کو پناہ دے چادر کی اوٹ یہ میں بھائیوہ جی جب وہ شروع کی تھا کہ میں جھنگ آ رہی ہے ملو موڑ دے کول میں نماز کا ٹائم ہو گیا توہید میں اٹھے پٹول پاکتے نماز پڑھیں بہت اگرام شاہدی جیتے ہیں زندگی دو گئے مولو مرے خیزردہ فرمامن وہ اٹھو پٹول پاک لے گزرے تھے کسی تصیب ہو سامنے شوکت بیٹھا ہے میرے کول آ گیا اوہ میاں اٹھے کی بڑا کرنا ہے میں اٹھے نماز پڑھنا ہے ہائٹو بار نہ پڑھیں انہاں تیرا گھر جانٹ نہیں کری جائے تو میں آج زیمال ملو موڑ پڑھی یعنی وہ گڑھ ہے آل محمد کے دشمنوں کا اور میں اپنی اسوار میں بیٹھا ہوا چھا اُن تو یہ جو زمین پہ سرور کی اٹھ میں میں مکروض ہو گیا میرا پترا جیو میرے بچے جیو 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 نومی سلامت رو تیرونے جب تک جیئے تو انشاءاللہ چھاکنٹران چھو میں چار بجے تب تک جیئے تو ضرور آپ کو سلام کریں گے بہتا کیا میں نومی سے اتری ہے جو زمین پہ سرور کی اٹھ میں اتنے سارے سخن سنجھ لوگ میکھے ہوئے ہو چودہ کا واسطہ اٹھ نہ دائے کر دینا اتری ہے جو زمین پہ سرور کی اٹھ میں رہتی تھی آسمان پہ داور کی اٹھ روڑواری شکریہ باوری جی جی دی دی جی آپ جیئے آپ جیئے یہ چہرے سلامت ہے یہ چیمت ہے شوقت کی کتری ہی باو جان ہاں یہی تو بات ہے اسی میں تو اٹھ کئی تو ملا ہے سارا کتری ہی زمین پہ سرور کی اٹھ پہ رہتی تھی آسمان پہ داور کی اٹھ میں پنڈی والا آپ مزار چھا جی چودہ کی موجود کی قسم میں میں پر پیران کرو ہم اتنے بڑے پنڈال میں پانچ منتیں مجھے اکلے کافیے میں اٹھ کی داعتے میں میں اس کے بعد ایک شیل پڑھوں داست پڑھوں داعت کا تقالہ نہیں کروں گا اس گھر کی ملکن ہے محمد کی لادلی توحید آشکار ہے جس گھر کی جناتی ہو ابھی پیر دی 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 یہ ہتھ اچھا رہو ہے ہتھ دی خیر ہوئے آجید رابطے میرا ہے دن پر اللہ اسے ہو رہے ہیں اللہ فرمائے آشکار دی 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 دا ہوں شمری ہوارے ہیں سارے یا دی 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 کلی اللہ میں جیز میں تو پاویوجی کی طرف کہ یہ میں ہوں میں چھوک آزم ہونا ساڑے یا رہا ہوں میں جھوٹ نہیں بولیا تو ذرا کہ میں کوئی نہیں پتا جنشہ تھا کہ یہ تو بول اسے جو طریقہ جو زمین پہ سرلر کی اوٹ میں رہتی تھی آسمان پہ کتاور کی اوٹ میں اس گھر کی مالکن ہے محمد کی لابی توہید آشکار ہے جس گھر کی اوٹ میں میں آپ کو ترقیب سنا چکا ہوں آگے نبی ہیں پیچھے علی ہیں درمیان میں سیدائیں دائیں حسن ہیں چینے سے عسین ہیں نہیں مانتا میں پلتا شیعہ ماں کا بے جوٹ چک کر جائے کیا اوٹ زمانے سے کوئی شوکت کر رہا ترتیبیں کاروانے صداقت تو دیکھنا خود مرتضہ ہے بنت پہ امبر کی احمدی چیو اولا شبائے کلی ادا فرمانے نسلہ دیم حسن شاہر نازیو نازی آگا اس گھر کی ملکن ہے زبردست اگر میں سے زبردست دیکھ شیعہ پڑھوں یہ بیٹ میں یو این می ہے بولیں گے آپ قسم سے اس سے بھی بڑا شیعہ ہے مشکل دا کھڑا ہوں کتنی بڑی داگ میں نا شیعہ زائے ہو جائے تو منا نہیں آتا چلے آپ نے کہا زبردست خود مرتضہ ہے بنت پہ امبر کی اوٹ میں دھر ہے علی کا ایک بطول کی چادر ہے اور پانچ محمد بیٹھے ہیں پانچ محمد بیٹھے ہیں محمد بیٹھے ہیں جبراہی تارو پوچھے ہیں یا ربے ومن تاتل کے ساتھ کہ چادر تلے کون ہے اللہ فرمتا ہم فاتمہ تو وابوہ وابالوہ وابنوہ ہم فاتمہ سے ہم یہی سمجھے ہیں دوستو ہم فاتمہ سے ہم یہی سمجھے ہیں دوستو رہتے ہیں پنجتن اسی پیکر کی آپ کی کیا بات ہے یہ ہاتھ ہونچے رہے ہیں یہ سلامت نیروانی بات یہاں یہی تو مشکل جانا ہے باہا جی ایک زبان کی بات اسی زبان میں کرنا مشکل ہے پھر شیر میں کرنا اس سے زیادہ مشکل ہے رہتے ہیں پنجتن اسی اسی پیکر کی اور میرا تو ہی پانجتن اسی پیکر کی اور میں میں نے کسی پہ سوائیں گا اپنے حسابنا میں درہا پہ سورا نہ تہندے پتہ یہ آپ بہتے ہیں پانجتن اسی اسی پیکر کی یہ کلتے ہیں میں پتہ میں میں سے سورا ہی تے کلی کالے اس کی تا میں پڑھتے ہیں میں باہتا کام شرد گار وانیاں میں نے کام نہیں ہے آئیت سے پڑھنا پڑھتے ہیں میرے تکے سے روٹی نہ ہو کچھ نہیں کسی فیکر کی اوٹ میں جاگا ہو ہر دسملے پتول پہ اپنے کلام میں کرتا ہے بے شمار وہ اب ترکی ہاں 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 صدقے ہاں صادقے ہاں صادقے ہاں صادقے ہاں ہاں جو بار کھڑا ہوا ہے مالکن تمہیں چاہتے ہو یار ہاں 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 ہر دشمن بکول پہ اپنے کلام میں کرتا ہے بے شمار ہو کرتا ہے بے شمار ہو اب تر کی اور میں کھول دے ہاتھ کونی ٹھانڈ کھول دے کرتا ہے بے ہمیں واسکت بھی لازتی کرتا ہے بے شمار ہو اب تر کی اور میں پہلا شہر میں چالیس دیاریس ونڈ میں ڈاکسا معافی مان کے کہہ رہا ہوں پہلا شہر میں ایسا پڑھ رہا ہوں جس پہ کوئی جوان نہ بولے کوئی گلہ نہیں کوئی بدھر میں بولے میں تکلیف ہوں یہ جن لوگوں نے علماء کو سنا ہوا ہے ان کی منت کرنا میرے کافی عزائے میں کرنا میں شرط طلق فتق ہے وراثت بطول کی میں شرط طلق فتق ہے فتق نہیں ہی لفظ میں شرط طلق فتق ہے سرور کی اوٹ میں داور کی اوٹ میں اس گھر کی اوٹ میں بنت پہمبر کی اوٹ میں پیکر کی اوٹ میں ابتر کی اوٹ میں میں شرط طلق فتق ہے وراثت بطول کی بلکہ کوئی خراج ہے خیبہ مالی میں اور یہ کون میں ملوانی ہے جی یہ ہاتھ ہوں چوئی ہے ہاں یہ ہی تمسلہ ہے اس کا یہ ہی تمسلہ ہے اس کا یہ ہی داد ہے یہ ہی کناس ہے اس گھنگی آپ خود کمال ہیں آپ جیئے ملکہ کو ملکہ کو یہ خیرار دیں اللہ آپ کو اور عزت نظر پس سے محبول رہا اس میں کوئی شکل ہے کہ انجولی میں بڑی دال ملتی ہے لیکن میں نہیں پا لی انجولی میں نہیں تیار کر کے بیٹھے ملکہ کو یہ خیرار ہے ملکہ کو یہ خیرار ہے ملکہ کو یہ خیرار ہے میں اے ذکر مولا تھی آتی ہے اپنے آپ کو بڑا بھٹا ہی سمجھے ممبر تھی گال جنگی ہے ملکہ کو یہ خیرار ہے سیبر کی عوض میں چلا چلا اگر تمہیں انجولی ملی یاد کرائی دیا ہے تو پھر حیدر بھائی سے پوچھنا حیدر رجلی سے یہ میں نے پڑھ دیا تھا انیس بیس جماعت و شانی کی دزمانی رات کراچی میں اور حیدر بھائی عارف داد تو ریان بھائی یہ سارے اللہ ریان بھائی کو شباہ اگر لی عطا فرمائے سارے تشیف ہمتے ہیں استاد چاہتا ہوں انہوں نے لات سے اتنی بڑی شخصیت ہیں یہ سارے موجود تھے اور پوری کراچی اٹھ کے بول نہیں تھی چلا اگر انہیں کہہ دیا ہے تو میں پڑھنے لگا ہوں خطبہ شروع کیا ہے محمد کی بیٹی میں دربار میں جا کے علی کے حق کے لیے بولنا شروع کیا ہے ممکنات کی مالکہ نے شوکت کہہ رہا ہے پہلی دفعہ جمالِ خدا ہے جلال میں جمہور بدحواس ہے ممکنات ممکنات کی 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 ممکنات اتنی باندھو ہاں بھئی مصف کی زندگی ہو جیو سلامت رو صدا آبات پہلی زفات مالِ خدا ہے جلال انہیں بڑی کمبر کیجئے پہلی زفات مالِ خدا ہے جلال میں نہیں ناکھئے میرے بار سے کسے پڑھا پہلی دفعہ جمالِ خدا ہے جلال میں جمہور بدحواستے ہاں اس ایک لفظ میں جو کچھ ہو گیا نا باوری جمہور بدحواستے پہلی دفعہ جمالِ خدا ہے جلال میں جمہور بدحواستے ممبر کی آٹ میں اور ملکہ کے ناکروں پہ یہ خالق کی دہن ہے خیچو ملکہ کے ناکروں پہ یہ خالق کی دہن ہے خواہو نمک بطول کا لنگر کی ہوئے ملکہ کے ناکروں پہ یہ خالق کی دہن ہے ملکہ کے ناکروں پہ یہ خالق کی دہن ہے خواہو نمک بطول کا خواہو نمک بطول کا خواہو نمک بطول کا لنگر کی اوٹ میں جتنے بھی چھینہ ہر سائے محشر کے ماتنی بات نہیں نہیں ہے ملکہ کی سمیتا ہوں کسی کے بات حسین کے ممبر پہ اپنے نام سے کرنا مستاوال علامہ سرکار علامہ سردہ دی مرہوم کا جو بڑا ہے کربلا گامشہ نے فرمایا کہ غلی اور نبی آپ پس میں سرگوشی کرنے ہوں گے محلال محشر میں اور اچانک سر اٹھائیں گے دیکھیں گے حسین کے ماتنی بلگے جانتے بوچھتے ہوئے جان بوچھ کے جانتے بوچھتے ہوئے لفظوں کا تاکب کیا کرو کلیٹ بنانے میں تو تمہیں بڑا بھانگ آتا ہے نا لفظوں کا تاکب کیا کرو میری کہتے ہیں مرانے ناموں نے انچاہ رہی گیا لفظوں کا تاکب کیا کرو جانتے بوچھتے ہوئے جان بوچھ کے حلی کی بریت سے کہیں گے یہ حسین کے ماتنی بھی رہے تھے کہاں جارے گئے یہ بھی کہیں گے جتنے بھی تھے نارسائے میں شرکے ماتمی پھول سے گزر گئے ہیں ہنکل اندر کی کوئی ہے جسے اوہ سمجھ آئی ہو کوئی ہے جسے اوہ کی تھی ہے کی باچھا ہائے لگ 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 اتنے بھی تھے نارسائے میں شرکے ماتمی پھول سے گزر گئے ہیں کل اندر کی اوٹ میں چاہاہ دنیا سے کور نام میرا شوکر اللہ ہے چھتیس برس میں حسین کی لوگ نہیں کرتا کہوں چھتیس برس کے مطالعے کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں یہ مرتبہ ہے صرف زمین پر بطول تھا توحید کو بناہ دے چادر کی ہزاروں سال جیو ہزاروں سال جیو توحید کو بناہ دے چادر کی عوض میں دربار میں علی کے لیے وہ چلی گئے کروڑوں سال میرے بعد ایک شخصیز موجود ہے بنتا یہی ہے کہ میں تین سے چار میرے تھا اور میں ہوں جو حکمی ایڈاپ شاکفہ ملا ہے تو آپ ایڈاپ شاکفہ کی زبانی ہوتا ہے اسی عنوان پر دو یا دھائی میرے تھے دربار میں علی کے لیے وہ چند گئی سہیدادوں کے لیے تو شاید اکلے مستقبات ضرورت ہی ہے پاپا جی ماف کرے ہیں ایسا اب جیو نرسمان جیو انتوان جیو دربار میں دربار میں علی کے لیے وہ چلی گئی ملتی رہی جو باپ سے مادر کی ملتی رہی جو باپ سے ملتی رہی جو باپ سے ملتی رہی جو باپ سے مادر کی ہوت میں سہیدادی ایک دن کی بھی ہوتو میری ماں سے افضل ہے اتنی بی بی سہیدادی ہے بیٹھیں گے آپ کو ذکر مظلون کا وستہ میں آپ کے نوکر کی اولاد ہوں آپ کی جنیز کا بیٹھوں میں نے کہا چاہ جی میں نے ماف کر دیا یہ قرآن دیکھ اس میں بزار چاہ جی میرے کو ہوتا ہوتا کوئی نہیں میں شیئر لکھیا ضرور ہے لیکن غازی دیکھ اس میں میں پہتی کتابہ پڑھیں ہیں میں بڑی سہرتے تاں کر کے میں شیئر لکھ بیٹھا آئیے ہیں فاتحہ کے لیے امت رسول سینی ہوئی ہے بیٹھ نبی تارکی اور تیری آنکھیں سلامت رہے ہو میرا بچہ یہ جو رکھ سارت یہ آنسو چلنا ہے نا تو یہ محشن میں ان کا فضل لگے گا اللہ حکمار جی رہا یہ آنکھیں سلام جی میں اپنی رہا بادشاہ میری مجال ہے آئی ہے جی آئی ہے فاتحہ کے لیے امت رسول سیمی ہوئی ہے سیمی ہوئی ہے بنت نبی در کیوں واسطہ مجھے دیا گیا ہے ایک جملہ اس حضادی کے لیے پڑھنے کا ایک میں جب صاحب تو حفظ بورا کرنا ہوں ایک جملہ اس حضادی کا ایک چار سال کی شہدادی کا دو جملہ میں ممبر بھائی کے حوالے کر دوں در دن دن بھی ساری پڑھتا رہا ہوں ہو گئی ناکرین اے میں مارفیر جی سیدھا ہوں بڑا بڑا شکریہ سلام دا موقع نتاجے کہا جاتا ہے ممبروں پہ ظلم کی انتہا ہو گئی کربلا میں اور اس پر لکھا یہ جاتا ہے کہ ظلم اس سے آگے ہو نہیں سکتا میں سب سے چھوٹا ذاکر ہوں میں معافی ماں کے کہہ رہا ہوں میں اس جملے سے اتفاق نہیں کرتا زاکرین میں بھی میں سب سے چھوٹا ذاکر ہوں ماتیمیوں کی چوتیہ سیدھی کر کر کہ میں دیکھنے مولا کر رہا ہوں میں نہیں مانتا ظلم کی انتہا کربلا نہ ظلم کی انتہا مدینے میں ہوئی ہے بڑا فرق ہے کربلا میں اور خدینے میں کربلا میں مانوں کے سامنے بیٹوں کو مانتے ہیں مدینے میں بیٹوں کے سامنے مانتے ہیں یار پتہ نہیں وہ بندہ کیوں آگیا میں جس و جس نے آب نہیں مارا حسن دیکھتا رہا حسین دیکھتا علی کی زدہر شہدادیاں دیکھتی یو سیل کسی نے تماجہ مارا کسی نے تازیاں نہ مارا کسی نے جلتی ہوئی لکڑی سے مارا کسی نے ٹھوٹ دے ہوئے اللہ اکفر اللہ اکفر آخری جملہ ختم میری مہین لادی رہنا جی مائن اوک کرنا لادی رہنا ممبر بھائی کے حوالے کرنا باپا یہ مجبوری ہے ورنہ میں تفصیلوں میں سائل پڑھتا جو میں آخرتے پڑھنا ہوں گا مک گئی میری آئیٹین اوکری یہ ممبر کا خلاف ہے اس جا کے میرے پاس قسم کی گنجائش نہیں ہے میں نے شمس سخی کے دروار میں کھڑے ہو کے یہ بات کی ہے چودہ کی قسم میں پورا پندار ماتن کرتے ہو کھڑا ہو گیا بس یہی ایک لفظ مجھ لو اور آج کی میرے حصے کی میریز ہوگی فارسی قائد علم ہے شاید بھی ہے اس نے ایک جملہ لکھا ہے فارسی زبان کی مکتل کی کتاب گریز ہائے مدہی نام ہے کتاب کا میں مافی مانکہ بڑھوں اس کے بعد شاہر مجھے میریز میں اور مسائبہ اوزا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے وہ کہتے ہیں جب باپ اور بیٹی کی ملاقات ہوئی ہیں نا زندان میں جب باپ بیٹی سے مل یہ تو ماہولی کچھ رہا ہے میں تو چھوڑنے لگا تھا اچھا چلو ایک کمنٹ میری گاوٹر توجہ کرو ایک بجرد زاکر بجرد میں اچھی تو آلی مرتبہ دے جنو آپ کبلہ غلام باسنوت کی ساتھ تو ساں شہد انہیں نہ سنے ہوئے حاجی نہ صرف آس ماتا انہیں تو ساں بہن سنے بڑھے دلاتے راز ہیں انہیں دے بجرد ساتھ کبلہ غلام باسنوت کی ساتھ میں بھی ان پاپا جاندی آفتا ساتھ بڑا پیار کیتا ہونہ ساتھ پونگڑا نایو کچھی بھی سرائی کی داکھ لیدا انہیں ایک جملہ کہیں میں اسے زبانے سے کھنڈکا انہیں کہ پیو دھی تاپنا مقدر ہے دھی ملن گئی تاں پیو دھی مک گئی پیو ملن آیا تھا ملک تیرے ماتم تی قسم میں فرق بڑا ہے بیٹی چل کے گئی ہے باپ چل کے نہیں آیا بیٹی نے فضا کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا باپ کی ظرفوں میں ایک ایسے حرام دادے کا ہاتھ تھا بہت حمیل ہوگا وہ مندہ جس کی معاشقیہ ہوئی اور وہ ماتب نہ کرے اسے حکم دے رہا ہوں سر ریٹے کر کے ماتب کر لے اس خیل سے چل جائیے آنکھ اگر اس آنکھ سے نہ پڑا ہوئی ہے حرام دادہ غریب کا سر لے کے زندان کے دروازے پہ آیا سر سجاد کی گود میں آگیا کچھ بان اس حرامی کے ہاتھ میں لے ماتب 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 اٹھانا نہیں آتا تھا مجھے بلا لیا ہوتا اس کا ایک وار آو شدگے آو شدگے آو شدگے آو داریا بھار گئی یہاں جوانا ہاتھا میں دور پڑھا دے ہاتھا میں دور پڑھا دے اللہ حب پر کیا حالت ہوئی ہے ہم سہینے دادوں جی بابا جی بابا سر سجاد کی گود میں آگیا کچھ فال اس کمینے کے ہاتھ میں رہ گئے فرماتے ہیں یہ وہ ہے نیسے ماں نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا بندے ہوئے ہاتھوں پہ بابا کا سر اٹھایا بہن کے سینے پہ رکھے فرماتے ہیں مرسومہ آنکھیں کھول بابا ملنے آئے پہلا سوال ان بیٹیوں سے فرمیل پر شڑو میری بیٹیاں اللہ کرے کوئی بیٹی سنگ میں باپ سے نہ ملے اللہ کرے کسی بیٹی کو باپ کے لانشے میں نہ جانا پڑے اللہ کرے کوئی بیٹی باپ کے بریدہ سن سے نہ ملے اللہ کرے کسی بیٹی کو یہ مشکل نہ ہے میری بچیاں جو بی بی تھکینہ کی قریدیں ہو تمہیں مندت کرنوں بیٹا اس مصرے پہ جملے میں ماتن کرنا باپ ملنے آگیا سچ بتانا سال کے بعد سوئی ہوئی بیٹی کو غفار خبر ملے کہ باپ ملنے آیا ہے اور بیٹی کی آنکھیں کھلیں اور سینے پہ باپ کا کتا ہوا سار ہو دائے کی ضرورتیں بائے بائے کی دائے چہرے پہ تمچوں کے نشان کردن پہ خندر کے داگ باپ کی آنکھیں بندے کی معصومہ میں پہلا جملہ کا سید دھارے مار مار کے ہو رہے ہو بار بار کربلا جانا نصیب ہو پہلا جملہ نہیں تھا زندان میں ایک قیامت آگئی بچی نے کہا بابا اپنا اپنا مقدر ہے کبھی میں آپ کے سینے پر سو گئے بابا اپنا اپنا مقدر ہے قریب کی آنکھیں نہیں کھلی تین بہن کی ہے بچی نے یا بابا پہ مندلہ دی خضب اللہ یدکا پہ دمائے کا بابا تیری داری پہ خون سے خضاب کس نے کیا قریب کی آنکھ نہیں کھلی دوسرا بہن کی ہے یا بابا پہ مندلہ دی اعتمانی پہ سگرے سنی بابا مجھے چھوٹی عمر میں یتین کس نے کیا آنکھ نہیں کھلی کوئی بیٹی ہے کھلو جو ماں کو مگرے تیری بردی بچی نے کہا یا بات زہبت شمرو پہ لنیہ پہ تنیہ ملید بابا جا تونے عید والے دن دیئے ماتم جنہیں آتا ہے ماتم انہیں اس بیٹی کا باستہ وہ ہاتھ مارے بابا جا تونے عید والے دن دیئے تھینا وہ شمر لے گیا بابا جا تونے عید والے دن دیئے تھینا بچی ستم ہو گئی پہ جاک شاکی میں نے اپنے اسے کا پڑھ لیا ایک فارسی شائر کا وہ جملہ جس بات کے لیے میں نے ساری بات کی ہے بچی نے کہا بابا جو آپ نے عید والے دن دیئے تھے وہ شمر لے گیا عاشق بھائیڈان جتنا پیار ہے آپ کا اس گھر سے جو میار ہے آپ کا مسائف کا میرا فاتح ہو گیا صبح تک جب یہ بات یاد آئے گی ایک مرتبہ ہائے دروں لکھ لے گی میرا کلام میں ایک فارسی شائر ہے وہ کہتا ہے میرا دل کہتا ہے بچی نے باپ کا سرف آگے گول میں رکھا ہوگا اور آہستہ سے کہا ہوگا بابا آنکھیں کھولو بابا میں حالات بدل گئے پہلے کانوں میں بالیاں ہوتی تھی اب بالیوں میں کان آگئے بابا ماتم 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 بابا پہلے کانوں میں بالیاں ہوتی تھی اب بالیاں میں کان آگئے بابا ماتم 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 مات